دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے SGOT SGPT کتنا نارمل ہوتا ہے SGOT SGPT بڑھنے سے کیا ہوتا ہے یا SGOT SGPT کو کیسے ہم کم کر سکتے ہیں یا وہ بڑھا ہوا ہو اب ہم بات کرتے ہیں SGOT SGPT کتنا نارمل ہوتا ہے اگر ہم اس کی ریفرینس ریج کی بات کریں تو اس کا جو SGOT جس کو EST کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کی جو ریفرینس ریج ہوتی ہے پانچ سے بیالیس یونٹ پر لیٹر اور SGPT یا جس کو EST کہتے ہیں اس کی ہوتی چھے سے پچپن یونٹ پر لیٹر مطلب اگر یہ ویلوز آپ کی اس کنڈیشن میں ہیں تو یہ نارمل ہوتا ہے اگر بڑھی ہوئی ہے تو بڑھنے سے کیا ہوگا یا SGOT بڑھا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ ایکیوٹ ہیپیٹائٹیس ہے مطلب اگر نارمل سے دس گناہ بڑھا ہے تو یہ بتاتا ہے ایکیوٹ ہیپیٹائٹیس ہے وائرل انفیکشن کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے یہ بڑھ جاتا ہے اگر ہم بات کریں SGPT بڑھنے سے کیا ہوتا ہے تو SGPT کا یہ لیول بڑھتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ لیور میں کسی طریقے کا ڈیمیج ہے اس میں کسی طریقے کی چھتی ہو یا نقصان ہے لیور کو اگر ہم بات کریں کہ آپ کا SGOT, SGPT لیول بڑھا ہوا ہے تو اس کو آپ کیسے کم کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا کھائیں اس کے لئے آپ کو کیا کھانا ہے آپ کو ویٹامین سی یکتھ کھانا کھانا ہے جیسے کی آپ ویٹامین سی یکتھ فل لے سکتے ہیں اسے آمروت, آملا, سنترہ, نیبو ویٹامین D یکتھ مچھلی, لیور, انڈا آپ کو ویٹامین سی زیادہ ماترہ میں نہیں لینا کیونکہ اگر زیادہ لیں گے ویٹامین سی ویٹامین دی تو آپ کا پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے کافی آپ کو لیمیٹیڈ ماترہ میں لینی ہے ایک یا دو کافی آپ روزانہ پی سکتے ہیں آپ کو جو رنگین کلرڈ ویجٹیبلز ہوتی ہیں جیسے ساگ ہے, پالگ ہے اس طرح کی کچھکندر وغیرہ ہے وہ آپ کو فائدہ کرے گا ساتھ ساتھ میں دلیا ہے ڈالے ہیں اور نٹس وغیرہ ہیں وہ آپ کو فائدہ کریں گی اکروٹ وغیرہ وہ بھی آپ لے سکتے ہیں آپ کو کیا لیمیٹیڈ ماترہ میں لینا ہے یا کم لینا ہے تو وہ ہے آپ کو زیادہ چینی نہیں لینی ہے زیادہ نمک کا بھی سیون نہیں کرنا ہے وہ زیادہ آئلی تلی چیزیں بھی آپ کو نہیں کھانی ہے ساتھ ساتھ میں جو کاربو ہائیڈرٹ آپ لیتے ہیں جو سے روٹی چاول وغیرہ لیتے ہیں وہ بھی لیمیٹیڈ ماترہ میں لیں اور ڈیری اتفاد بھی کم لیں کیونکہ ڈیری اتفاد چینی نمک بزا ان سے آپ کی لیور کو نقصان پہنچے گا آپ کیا کر سکتے ہیں آپ جو لیمیٹیڈ ماترہ میں پروٹین ڈائٹ لے سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے شراب اور درمپان ان سے بلکل بچ کے رہنا ہے جدی آپ لیتے ہیں تو بہت ہی کم ماترہ ملینا ہے اور جو جنگ فوڈ ہوتے ہیں پیکڈ فوڈ ہوتے ہیں ان کو کم سے کم لینا ہے زیادہ انفورمیشن کے لیے آپ میرے چینل پر وزیٹ کر سکتے ہیں تتہہ اور بھی جانکاری لے سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو اگر آپ کو دیکھنے والی سکتے ہیں گر آپ کو دیکھنے والی سکتے ہیں ہلترین بھی ہے